موسیقی سفر ہے لاہور سے دنیا کا آٹھوہ اجوبہ قرقرم ہائیوے سے ہوتا ہوا KKH پر سفر کرنا سیاہوں کا خواب ہوتا ہے چیلنج ہے KKH پر سفر کرنا چیلنج ہے تیرہ ہزار سات سفر بلند بابوسرٹہ پہنچنے کا چیلنج ہے دنیا کی چھت دیو سائے پہنچنے کا دیکھیں دنیا کے محصب اور پرامبادی بلتستان جہاں جرائم کی شرح صفر فیصد اور تعلیم نووے فیصد سے بھی زیادہ ہے آپ کو دکھائیں گے ہم نیو ڈاکیمنٹری میں ایڈوینچر سے بھرپور قدرتی مناظر جھیلیں چشمیں پاخار فلک پوش پرفانی پہاڑ سہرہ اور بہت کچھ گلنج پلدستان کی خوبصورتی کو سمیٹنے کا احساس دشوار گزار پہاڑوں پہ تراشی شہرہ قرقرم کو حاصل ہے سندہ پہاڑوں پر بلکھاتی نو سو چھے کلومیٹر طویل شہرہ پاک چین دوستی کی عظیم مثال ہے پاکستان جو کہ سکردو روندو شگر کھرمنگ اور خپلوں کے وادیوں پر مشتمل ہے پاکستان میں دنیا کے تیس سے زائد اونچے ترین پہاڑ واقع ہیں جن میں کیٹو سر فہرس ہے پدبین کے بعد گلیشئر کا سب سے بڑا زخیرہ بھی یہاں موجود ہے جن میں سیاچن گلیشئر بلترو گلیشئر اور بیافو گلیشئر مشہور ہیں بلیزخیر کے تقسیم کی وقت پلدستان کی لوگوں نے اپنی جنگ اعزادی لڑی اور انیس سو اٹالیس میں خود پاکستان میں شامل ہوئے پاکستان نے بھی اعزادی کے بعد اس کو اپنی سرزمین کا رسمی درجہ نہیں دیا اور ایک ایجنسی کے طور پر دفاع کی حکومت کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا جاتا رہا یہی امر اس کی محرومیت کا باعث بنا پروسی ملک بھارس سے تین جنگیں اٹالیس کی جنگ کارگل کی جنگ اور سیاشن کی جنگ اسی خطے میں لڑی گئیں جبکہ انیس سو اکھتر کی جنگ میں اس کے کچھ سرحد علاقوں میں جھڑتے ہوئیں جس میں کئی دہاد بھارٹی قبضے میں چلے گئے اسی وجہ سے یہ علاقہ دفاعی طور پر ایک اہم علاقہ ہے یہ وہی بلدستان ہے جو اپنے دامن میں ایک طرف دنیا کی دوسری بلند ترین چھوٹی کےٹو دنیا کے بلند ترین گلیشیر سیاچن دنیا کے بلند ترین ہموار میدان دیوسائی ہمالیا اور قرقرم کے عظیم پہاڑی سلسلے جھیلوں، آبشاروں، چشموں، ندیوں، دریاؤں، جنگلات سلسپسو شاداب میدانوں، خوبصورت وادیوں اور فلک پوش پرفانی پہاڑوں، جنگلی حیات، مادنیات سمیت قدرت کا بے پناہ حسن اور سیاحت کے بے شمار مواقع رکھتا ہے اور دوسری طرف ہزاروں سالوں پر مبنی تاریخ، تیزیر، روایات، ثقافت اور عم کے دل نشین آثار سے مانمال ہے پلتستان کو زمانہ قدیم سے ہی اس علاقے کی بڑی تجارتی گزرگاہ کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا یہاں ستیبت، کاشخر، لداخ، کشمیر، ہند اور گیارکن کے ساتھ تجارتی لیندین قائم تھا لیکن جگرافیائی و سیاست ابلیوں کے باعث آج اس علاقے کا یہ تابناک ماضی، تاریخ کا ایک خواب نظر آتا ہے پلتستان کی معیشہ دستکاریوں سے جڑی تھی لیکن اب سیاحت کی سنت اہمیت اختیار کر گئی ہے 24 دらい männوں میں relation آتا ہے امن پاکستان کامین، اپنے پاکستانی اور پکستانم سarnaیی و ایک اشتیہ seen پہکستانی کامی پہکستانی نوان میں إلى رہن کو بخش کام兩ضا Society میں نے صرف کردیا trabajando کو سیکھ عور کی پہکستانی 공اش استعمال پہکستان شکریف پ reversible أول کھال moltے استفادر96 گلگت میں گلگت میں گلگت میں اگرم پاکتا ہوں میں شروع ایک برای کا سایسا ہے میں اس سے دیکھر لگر پاکتا ہوں میں لا صورت میں گرمان ٹھیک ہوتی ہے میں کہ اگر چکties میں گلگت میں ہوں میں غرم دور میں دور گلگت میں اسگارروہ اسے اگرم کی طرح تو شب ہمیں شب ہوتا ہے وہاں بہترین بہترین ویڈیوی روز کیا ویڈیوی روز کیا جب تشتیف اور محطان ہماری خوبصورتا وہاں رہے جو دیواری کے لئے ہمارے میں سکتا ہے آدھا فرمی اینوہ ویڈیوی روز جمعہ ویڈیوی روز کیا جمعہ ویڈیوی روز کیا ہمارے میں کھولاً روز کیا اور دیکھنیگر سے بہترین حجم سرسطہ شاداب یہ وادی حسین اور دلکش نظارہ پیش کرتی ہے اونچے پہاڑ، ہرگیالی، کھیتوں کا سلسلہ اور حد نظر خوبصورت مناظر آنے والے سیاہوں کے قدموں کی آہر سننے کو بھی تاب نظر آتے ہیں دل یہاں رہ جائے جانا چاہے گا پھر یہاں سے کیا آپ جانتے ہیں شہرہ اکراکرم پاکستان کے کن علاقوں کو چین کے صبح سنکیان سے ملاتی ہے جانیے بلک کے بعد دنیا کا آٹھاں اجوبہ، پانچ سو میل طوی یہ عظیم شہرہ کلگت اور ہنزہ کے علاقوں کو درہ خنجراب کے راستے چین کے صبح سنکیان سے ملاتی ہے جانو اور جانتے رہو شنگویلا کے بارے میں کس کو نہیں پتا شنگویلا کا نام سنتے ہی ذہن میں فطرت کے حسین مناظر خوننے لگتے ہیں تو چلیں آج ہم آپ کو شنگویلا لیے چلتے ہیں اس سے پہلے ہم آپ کو دکھائیں گے امران خان کا پرائیوٹ دورہ شنگویلا شنگویلا میں ہماری ملکات امران خان سے ہوئی جو اپنی فیملی کے ساتھ سیاہوں کی جنت شنگویلا میں آئے اور مقامی لوگوں سے بھی پات چیت کی اور پھر شگر فورٹ کے طرف چل دیئے شنگویلا سکردو شہر سے 32 کلومیٹر جبکہ سکردو ائرپورٹ سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے سکردو ائرپورٹ کو کراس کرتے ہی ایک سڑک سیاہوں کی جنت شنگویلا کی رہ لیتی ہے جہاں شنگویلا ریسورٹس کے چیئمن عارف اسلم صاحب نے برف پوش پہاڑوں کے بیچ ایک دلکش دنیا سجا رکھی ہے یہاں پر ایک نوکھا کیفے بھی ہے جو اپنی مثال آپ ہے اور ایک عجیب کہانی چھپی ہوئی ہے یہ وہی ڈی سی تھری تیارہ ہے جس کی 13 اکتوبر 1954 کی صبح خراب موسم کی وجہ سے ایمارجنسی لانڈنگ کی گئی تھی دریائے زند کے ریتی زمین میں دھسا ہوا یہ تیارہ تقریباً دو سال تک پڑا رہا کسی نے اس کو کام ملانے کا نہ سوچا اکامی آفیسر بریگیڈیا اسلم خان نے کسی انجانے خیال کے تحت سویل ایوییشن سے رابطہ کیا اور دیر سو روپے میں جہاں ہے جیسا ہے کی بنیاد پر یہ جہاز خرید لیا دنیا کا یہ انوکھا کیفے آج سے سال سال پہلے ہوا میں اڑتا پھرتا تھا سکردو میں سب سے خوبصورت پوائنٹ شنریلا جھیل ہے جس سے لوڑ کچورا جھیل بھی کہا جاتا ہے چیکہ پاکستان میں دوسری سب سے خوبصورت جھیل ہے لوڑ کچورا جھیل کا شمار پاکستان کی خوبصورت ترین جھیلوں میں ہوتا ہے یہ سیاہوں کے لیے ایک مشہور تفریقہ ہے جس کردو شہر سے بزریا گاڑی تقریباً پچیس منٹ کی دوری پر ہے ملکی اور غیر ملکی سیاہوں کی بڑی تعداد اس جھیل کو دیکھنے کے لیے آتی ہے شنریلا بہت اچھی جگہ ہے ایکچلی یہاں صرف اور صرف ایک کی پرابلومت ہے وہ ہے کردو کی فلائٹ کا جو کہ ویدر کی وجہ سے اکثر میس ہو جاتی ہے مجھے یہاں کے ایریا بہت سادہ پسند آیا ہے ہم لوگ کافی ٹربل کرتے رہتے ہیں اور کافی جگہوں پر گئے ہیں لیکن جو گلگت بلکستان کے ایریا بہت زیادہ پیار ہے بس یہ ہے کہ ٹربل ٹائم بہت زیادہ لمبا ہے لیکن جگہ پھر آگے ایسی ملتی ہے ریزلٹ اتنا اچھ آتا ہے کہ بندہ سب کو جو ہے ساری ٹینشنز اور سفر کی ساری تکاوٹ بھول جاتا ہے ہم لاہور سے آئے ہیں بہت انجوائی کیا یہاں آکے یہاں لیک بہت پیاری ہے سفر تو بہت زیادہ تھا اور تکاوٹ بھی بہت ہوئی اس سے مگر یہاں آگے جب آگے لیک دیکھنے کو ملی تو ساری تکاوٹ بھول گئے میں یہاں سے لاہور سے آیا ہوں یہاں پر اپنے کزنز اور فیملی کے ساتھ یہاں پر ہم نے بہت مزہ کیا ہے ہر قسم کا ویدر دیکھا ہے سردی ایکسٹیم سردی بھی دیکھی ہے اور ایکسٹیم گرمی بھی دیکھی ہے چلاس میں میں نے یہاں پر بہت اچھی چیز دیکچر سکیپچر کی جو آسکت کبھی بھی نہیں کر پایا میں یہ ہے پہاڑوں کی دامن میں مسکراتی اپر کچورا چھیل جو کہ پاکستان کی جمعہ تنظیر چھیلوں میں سے ایک ہے صاف شفاف پانی اور شراؤٹ مشلی اس چھیل کا خاصہ ہے اس کی خوبصورتی اور دلکشی کی گواہی اس کو باہوں میں لے ہوئے کے پہاڑ دے رہی ہیں حیران کون بات یہ ہے کہ اب تک یہ پتہ نہیں لگا کہ اس چھیل میں پانی کہاں سے آتا ہے بھار گیر اس چہاں میں یہ اپنی نویت کا ایک انوکھا جوبہ ہے اس چھیل کی گہرائی تقریباً ستر بیٹھ ہے جب نا تھا چاند سورا میں ابھی ابھی کچورالے پہنچی ہوں اور پاکستان میں اتنی بیوٹی ہے ابھی گلگت سے ابھی میں پہنچی ہوں اور اس کا رستہ ایدونچر ٹرابلرز کے لیے بیست ہے تھنکفولی اب ہاں توریزم جہاں وہ روائی ہو گیا ہے اور جہاں کے لوگ اتنی حسپٹیبل ہیں کہ ایدونٹ تنی آپ کو یا آپ کو یا ایدونٹ feel پاکستانیوں کی آواز دریائے سندس کے قریب ہی خضر گہرائی میں بہتا ہے گرمیوں میں دن کے وقت یہاں کا درجہ حرارت دس سے پندرہ ڈکری سنٹی گریڈ تک ہوتا ہے جبکہ سردیوں میں درجہ حرارت منفی تیز سے بھی میچے گر جاتا ہے جس کی وجہ سے چھیل کا پانی مکمل طور پر جم جاتا ہے میں فیملی کے ساتھ گلگت بلستان کے ایریا کھونے کے لئے آیا ہوں جہاں تک یہ ایریا کا تعلق ہے اس ایریا میں ٹوریزم کی فیسیلٹیز ہیں لیکن اتنی نہیں ہیں جتنی کہ ہونی چاہیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ روڈ ڈفرسٹرکچر کو بہتر کرے اور یہ ٹوریزم انڈسٹری ہے اس کو انسینٹیز دے تاکہ لوگ اس میں انویسٹ کریں اور زیادہ زیادہ ٹوریزم آئیں تاکہ ریونیو نہ اس سے ملک بینیفٹ کرے لیکن جو یہاں کے لوکلز ہیں جن کے لیونگ سٹینڈرٹ کوئی اتنا اچھا نہیں ہیں اس کو بھی کافی فائدہ ہوگا اور وہ بھی اوپر کی ضرق جائے گا یہ آپ پر کچورا لیک ہے اس لیک کے خوبی یہ ہے سب سے بڑی خوبی یہ ہے نہ اس کا پانی آنے کا جگہ کا پتہ کسی کو نہ جانے کا پتہ نہ آنے کا پتہ اور میں یہاں پہ دیس سالوں سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور یہ جو ہے ہمارا گاؤں ہے شاہین آواد اس کا نام ہے ہاں پر کچورا اس ہے مہلے کا نام شاہین آواد ہے پچھلے دنوں جو ہے یہاں پہ آیا تھا راشد محمود صاحب جنرل راشد محمود صاحب بھی تشیب لائے تھا کہا جاتا ہے کہ پانچ گروہ سال پہلے ہندوستان اور وسطی ایشیا کے ٹکٹونک پلیٹس آپس میں ٹکرا گئے اس ٹکراوں نے شمالی پاکستان کے بلند ترین پہاڑی سلسلے کو جنم دیا جو کہ قرآکرم ہماریہ اور ہندوکش کی سرحدوں پر واقع ہے ہماریہ کی وسطوں کو چھیرتا ہوا سخت اور نا چھپنے والا یہ ہے کیٹو جو کہ دنیا کے کوپرماں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اس کی بلندی 8,611 میٹر ہے یہ پاکستان اور چین کی سرحد پر کوئے قرآقرب میں واقع ہے اسے سردیوں میں ابھی تک سر نہیں کیا جا سکا کیٹو تک جانے میں چھوٹے کلائم بس بھی کسی سے کم نہیں 11 سالہ محمد اسمان اور 12 سالہ محمد علی بھی کسی سے پیچھے نہیں یہ دونوں بھائی واحد پاکستانی ہیں جو اس امد میں کیٹو کے دامن سے ہو آئے ہیں ہم لوگ کنکورڈیا کیٹو بیس کیمپ سے ہو کر واپس آئے ہیں ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ اتنا مشکل نہیں ہے وہاں جانا لیکن جب ہم نے ٹریک شروع کیا اور آہستہ آہستہ ہمیں احساس ہوا کہ بہت ہی مشکل ہے اور یہ پاکستانی پہلے کم عمر بچے ہیں جو کہ کنکورڈیا تک گئے ہیں میں واحد پاکستانی ہوں جو اس عمر میں کیٹو بیس کیمپ سے ہو کر آئے ہوں ادھر بہت بڑی لینڈس لیڈنگ ہوئی تھی جس کی وجہ سے جو دو غارے تھی وہ گر گئی تھی اور ہم میں بہت مشکل ہوئی تھی دوسرے گزرنے میں اور اس نے پانی کو بلوک کر دیا اور ادھر میں گر گیا تھا تو ایک انکل نے مجھے بچایا کسی طرح اور مجھے اوپر لے کے آئے تھے میں ایک واحد پاکستانی ہوں جو کیٹو بیس کیمپ تک ہو کر آیا ہوں مجھے ٹوٹل چودہ دن لگے تھے آنے اور جانے میں میرے ساتھ میرے ابو چاچو اور دو بھائی تھے اکتس چولائے انیس ست چبن کو پہلی بار ایک اتالوی کو بیما ٹیم نے کیٹو سر کیا اس موہے میں پاکستان کے ہنزے کے پورٹر آمیر مہدینی کو پیماوں کے لیے اوکسیجن کے سلنڈر لے جانے نے مدد کی کیٹو سر کرنے والے پہلے پاکستانی بن گئے کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کا بلند ترین جنگی محاز کہاں ہیں جانئے بریک کے بعد دنیا کا خطرنات ترین اور پرپیش راستوں پر مشتمل بلند ترین جنگی محاز سیاچن ہے جو کہ گلگت بلتستان میں واقعہ ہے جانو اور جانتے رہو یہ ہے ستپارا ڈیم جو کہ کچھ عرصہ پہلے ایک خوبصورہ جزیرانوما جھیل ہوا کرتا تھا سکردو بازار سے آگے ایک سڑک دنیا کے بلند ترین پہاڑی میدان دیوسائی کو مرج جاتی ہے اور اس بلخاتی سڑک پر ستپارا ڈیم پر نظر پڑتی ہے ستہ سمندر سے آٹھ ہزار پانچ سا فٹ کے بلندی برواقعی خوبصورت ڈیم نیتھے پانی سے لبریز ہے اور اس کے دو ست سنگلاخ چٹانے ہیں موسم سرما میں ان پہاڑوں پر برف پڑتی ہے اور جب کرمیوں کے آغاز میں یہ برف پکھلنا شروع ہوتی ہے تو نہ صرف اس پانی کا بلکہ چند گھنٹوں کی مسافت پر واقعی دیوسائی ناشنل پارک سے نکلنے والے قدرتی ندی نانوں کا پانی بھی بہتا ہوا اس میں جاگرتا ہے یہ ہے کول جزرٹ سکردو دنیا کا سب سے خوبصورت تھنڈا سہرہ جی ہاں دنیا میں قدرت کا ایک انمول توفہ جسے دیکھ کر انسان دھنگ رہ چاہتا ہے سکردو کول جزرٹ چونکہ دنیا کے لیے ایک انوکھیسی بات ہے کتپانے گاؤں میں پھیلے ویتیلے نیدان اپنے وجود میں ایک اچوبہ سہرہ ہے جسے کول جزرٹ کہا جاتا ہے یہ سہرہ تیز ہماؤں کی وجہ سے اپنا مقام اس تیزی سے بدلتا ہے جیسے خانہ بدوش اپنا ٹھکانہ بدلتا ہے بلندو بالا اور اتنے سر خطے میں واقعی یہ تھنڈا سہرہ وحشت کے ماروں کی دلداری بھی کرتا ہے اور دلازاری بھی خاک اڑانے کو اس سے بہتر شاید ہی کوئی جگہ ہو کسی نے سچ کہا تھا کہ گل کے دلدستان پاکستان کی رگی حیات ہے کیونکہ دریائے سندھ پورے پنجاب کو سیراب کرتا ہے دریائے لدہ اور گلتی پلستان سے گزرتا ہوا صوبہ خیبر پختون خواہ میں داخل ہوتا ہے یہاں اسے اباسین بھی کہتے ہیں جس کا مطلب ہے دریائوں کا باب صوبہ خیبر پختون خواہ میں دریائے سندھ پہاڑوں سے میدانوں میں اتر آتا ہے اور اس کے بعد صوبہ پنجاب اور سندھ سے گزرتا ہوا کراچی کے قریب بہرہ عرب میں جا گرتا ہے دریائے شگر کا پانی بلتورو گلیشیر اور بیافو گلیشیر کے پکھلنے سے حاصل ہوتا ہے یہ وادی شگر سے بہتی ہوئی دریائے سندھ سے جا ملتی ہے دریائے شگر سیاچ گلیشیر کے ساتھ واقعے ریمو گلیشیر سے نکلتا ہے اور بلدستان کے ذرہ کانچے سے بہتا ہوا دریائے سندھ میں گرتا ہے اس کی لمبائی پانچ سو پچاس کلومیٹر ہے ہمارے پیارا پاکستان خوبصورتی کے معاملے میں کسی سے کم نہیں یہ دلکش آبشار منٹھو کا آبشار کے نام سے جانی جاتی ہے جو کہ پاکستان کی بڑی آبشاروں میں سے ایک ہے یہ دلکش اور پرکشش آبشار بلکھاتی ہوئی دریائے سندھ سے جا ملتی ہے اور یوں پورا پاکستان سیرام کرتی ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گل کے پاکستان پاکستان کی رگ حیات ہے اس گردوں کی خاص بات فلک بوس پہاڑوں اور دریائے سندھ کے بیچ گھیرے باخات میں موجود سیب، چیری اور خوبانی ہیں جو وادی کی خوبصورتی دوبالہ کرنے کے لیے کافی ہے یہاں سے سیب اور خوبانی کو ملک کے دیگر علاقوں میں جبکہ چیری باہر کے ملکوں میں ایک سپورٹ بھی کی جاتی ہے میرا نام محمد علیاس ہے اور یہ میرے والد صاحب نے لگائے باگ ہے والد صاحب ابھی زندہ بھی ہے ان کی خوبصورت نگرانی میں بھی یہ سارے کام ہوتے ہیں اور اسی لیے اس باگ کی جو اٹھائیس کنال پر ہے اور پورے اٹھائیس کنال پر یہ باگ مشامل ہے اور اس میں تقریبا کوئی پچاس کے قریب بادام لگے ہوئے ہیں کاغذی بادام جو کی ہاتھ سے ٹوٹتے ہیں اور اس میں تقریبا کوئی ایک سو پچاس کے قریب چیری کی درخت ہے اور پچاس کے قریب پر سہت کے ہیں اور خوبانی ہے خوبانی کی بہت سارے قسمیں ہیں اپنے چیری وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہم ائرپورٹ پر سٹال لگاتے ہیں تو اس طرح ہمیں انکم جو تقریبا کوئی انکم اور جو اس کی جو خرجہ ہے وہ تقریبا تقریبا برابر ہے لیکن ہم اس کو انکم کے لئے نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنا شوق والد صاحب کا شوق اور ہم خود اس کو چاہتے ہیں کہ یہ زراد پر اپنا کام دیان دے دیں وادیہ بلتستان میں کئی اقسام کے خوبانی پائی جاتی ہے جو کہ بہترین ذائفہ کی بدولت بہت مشہور ہے وادیہ اسکردوں میں خوبانی کے باغات بکسرت پائی جاتے ہیں جنہیں مقام مرد اور خواتین اپنی گھروں کی چھتوں پر سکھانے کے لئے رکھ دیتی ہیں جہاں سے خوش خوبانیاں ملک کے دوسرے شہروں میں بھی بیچی جاتی ہیں خوبانی صحت کے لحاظ سے بھی بہت مفید پھل ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ کولیسٹرول کو کم کرتی ہے اور وزن کھٹاتی ہے چہرے کے خوبصورتی بڑھانی کے لئے خوبانی کا استعمال عورتوں کے لئے بہت مفید ہے اس کی اسی خوبی کے بنا پر خوبانی کو بہت سی کریمز میں بھی استعمال کیا جاتا ہے خوبانی کے علاوہ یہاں سیب، اخروٹ، چیری اور بادام کے باغان بھی پائے جاتے ہیں جو اس شہر کو سارا سال خوشبوئے سے لبریز رکھتے ہیں موسیقی پاکستان کا وہ کون سا علاقہ ہے جہاں رہنے والوں کی صحت پورے ملک کی نسبت سب سے اچھی ہے جانیے بریک کے بعد موسیقی پاکستان کے بلندو والا پہاڑوں میں گھیرا ہوا یہ علاقہ گلگت پلتستان کا ہے جہاں کے لوگوں کی اچھی صحت کا اندازہ اس بات سے لگا جا سکتا ہے کہ ان کی عمریں ایک سو سال سے بھی زیادہ ہوتی ہیں جانو اور جانتے رہو موسیقی اس کا دو آئے اور دیوسائے نہ جائیں اور دیوسائے جائیں اور شیوسار جھیل نہ جائیں یہ کیسے ممکن ہے ابروخ ہے اس جہاں کے سب سے بلند ترین میدان دیوسائے کی طرف ہمالیہ کے دامن میں واقع دیوسائے دنیا کا سب سے بلند اور اپنی نویت کا واحد پہاڑی میدان ہے موسیقی دیوسائے دو الفاظ کا مجموعہ ہے دیو اور سائے یعنی دیو کا سایا ایک ایسی جگہ جس کے بارے میں صدیوں کے یقین کیا جاتا رہا کہ یہاں دیو بستے ہیں تب ہی یہاں کوئی انسانی عبادی نہیں موسیقی موسیقی ابران بیہ کی موجود کی میں یہاں زندگی گزارنے کا تصور تو اس طرح کی آفتہ دور میں بھی ممکن نہیں اس لیے یہاں تک اس خطے میں کوئی بھی انسان آباد نہیں اس علاقے کی سطح سمندر سے اوسط بنندی کا مبیش چار ہزار ایک سو چوالیس میٹر ہے اور وکیپیریا کے مطابق اس کا رقبت تقریبا تین ہزار مربع کلومیٹر ہے قدرتی حیاتر حسن سے مال امال یہ خطہ پاکستان کی جن مشہور ترین ناشل پارکس میں شامل ہے سکردو سے دیو سائی تک پہنچنے کے لیے بہت بڑی چڑھائی عبور کھانی پڑتی ہے اوپر پہنچتے پہنچتے چھوٹی گاری کا خاص خاص کر برا حال ہو جاتا ہے اس لیے بیچ میں ریسٹ کرتے ہوئے اور دلکش قدرتی حسن کا مزا لیتے ہوئے اوپر جائنا چاہئے اب روخ ہے دیو سائی کے سب سے خوبصورت چھیل شیو سار چھیل کی طرف ہم پہنچ گئے ہیں شیو سار چھیل جس کا مطلب ہے اندھی چھیل نہ جانے کس اکل کے اندھی نے یہ نام دیا یہ تو روشن چھیل ہے اس جہاں کی سب سے بلند ترین سطح پر واقع شیو سار چھیل تیرہ ہزار چھ سا فٹ کی بلندی پر واقع شیو سار چھیل دنیا کی بلندترین چھیلوں میں سے ایک ہے اس کے لمبائی تقریباً دو سو تین میٹر چوڑائی ایک اشاری آٹھ کلومیٹر اور عوصف کہرائی چالیس میٹر ہے گہرے میلے شفاف پانی پر پوش پہاڑوں سرسپس خانس اور رنگ برنگ پھولوں کے ساتھ یہ منفرد چھیل کبسورتی میں بھی اپنی مثالات ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ دلسائی دنیا کے شاندار مقامات میں سے ایک ہے پلکستان کا ہی خاصہ ہے کہ قدرت نے اسے ہر سیور سے آراستہ کیا جھیلے، سہرہ، دریا، باغار اور دنیا کی بلندترین چھوٹیاں کیا ہے جو یہاں نہیں بلکل نئی ندیلی دلہن کی طرح سجا پلتستان سر سے پاؤں تک قابلے دید ہے اس خطے میں حکومت کی تھوڑی سی توجہ پاکستان کے قسمت بدل سکتی ہے کلک پلتستان سوچلینڈ سے کئی گناہ خوبصورت ہے لیکن سوچلینڈ کے سیاہتی آمدری پاکستان کی مجموعی آمدری سے زیادہ ہے حکومت کلک پلتستان کی وادیاں تک سڑکوں کی حالت بہتر بنائیں سکردو ائیپورٹ کو انٹرنیشنل ائیپورٹ کا درجہ دیں سیاہوں کے لیے مناسب سہولیات فرام کریں پھر دیکھیں یہ خطہ پاکستان کی ترقی میں کیا کردار ادا کرتا ہے سب کوئی ہے ایک گردہ آمدری پاکستان کی ہے پھر دیکھیں یہ خطہ پاکستان کی ہے پھر دیکھیں یہ خطہ پاکستان کی ہے